بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے فاسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون پس اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے دریافت کر لو کراچی سے بھائی محمد عرفان لکمان صاحب نے سوال لکھا ہے مفتی صاحب ہمارے ہاں بعض لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ اقیقے کا گوشت بچے کا ماں باپ بہن اور بھائی نہیں کھا سکتے اگر ان لوگوں نے کھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بازار سے ڈیڑھ کلو گوشت لاکر اس اقیقے کے گوشت میں شامل کریں پھر کھائیں نہیں تو اقیقہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ ہم نے کسی سے سنا ہے کہ اگر ساتھویں دین کے بعد اقیقہ کیا جائے تو اقیقہ نہیں ہوتا بلکہ نفلی صدقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ کیا اقیقہ ساتھویں دین کے بعد بھی ہو سکتا ہے یا نہیں محمد عرفان لکمان جی میرے محترم بھائی سب سے پہلی بات جو آپ نے پوچھی کہ آپ کے ہاں مشہور ہے کہ اقیقے کا گوشت لڑکے کا یعنی جس بچے کا اقیقہ کیا جا رہا ہے اس کی ماں باپ بہن بھائی نہیں کھا سکتے بلکل غلط منگڑت اور جاہلانہ بات ہے شریعت نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اقیقے کا گوشت ماں نہیں کھا سکتی باپ نہیں کھا سکتا بہن بھائی نہیں کھا سکتے یہ ایسی کوئی پابندی شریعت کی طرف سے نہیں ہے یہ لوگوں کی خود ساختہ ہے دوسری بات یہ اقلن بھی ٹھیک نہیں اگر اقیقے کا گوشت ماں باپ بہن بھائیوں نے کھانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ڈیڑھ کلو گوشت لاکر اس گوشت میں شامل کیا جائے یہ اقلن بھی ٹھیک نہیں کہ ماں باپ بہن بھائی کیا ضروری ہے کہ یہ صرف چاری فرد ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کی بہنیں جو ہیں وہ پانچ بہنیں ہوں پانچ بھائی ہوں دس افراد تو یہ ہو گئے اور دو وہ بارہ افراد ہو گئے کیا بارہ افراد کے لئے بھی ڈیڑھ کلو چار کے لئے بھی ڈیڑھ کلو ممکن ہے کہ یہ آٹھ ہٹھ بہن بھائی اس کے اور ہوں سولہ اور دو اٹھارہ بندوں کے لئے بھی ڈیڑھ کلو اور چار بندوں کے لئے بھی ڈیڑھ کلو تو یہ اقلن بھی ٹھیک نہیں یہ ایک محض ایک گوصلہ تھا یہ ایک جاہل عوام کی ایک خود ساختہ بات تھی حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقے کا جو گوشت ہے اس کی تقسیم وہی ہے جو قربانی کے گوشت کی ہے کہ افضل ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ گھر والے کھا لیں ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیں اور ایک حصہ جو ہے فقرہ اور مساکین پر تقسیم کر دیا جائے اور اس میں اس طرح کی من گھڑت قیادے لگانا یہ درست نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ساتھویں دن کے بعد اگر حقیقہ کیا تو یہ ایک نفلی عبادت ہوگی میرے محترم بھائی حقیقہ سرے سے ہی نفلی عبادت ہے اگر کوئی ساتھویں دن بھی کرے تو وہ بھی نفلی ہے حقیقہ کو فرض یا واجب نہیں ہے لہذا دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ ساتھویں دن کے بعد حقیقہ ہو سکتا ہے یا نہیں تو میرے محترم بھائی افضل اور صحیح تو یہی ہے کہ ساتھویں دن ہی کر لیا جائے سب سے اچھا ہے البتہ اگر کوئی ساتھویں دن نہیں کرتا تو حقیقہ اس کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے جو بچہ بدھ کے دن پیدا ہوا ہے اس کا قیقہ آئندہ منگل کو جو ہے یہ مستحب ہے اور جو منگل کو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا آئندہ پیر کو یعنی سوموار کو مستحب ہے اگر اس طرح کچھ لحاظ رکھ لیا جائے تو اچھا ہے نہیں تو اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں کوئی ضروری نہیں ہے واجب کا درجہ اس کا نہیں ہے محضر ایک مستحب کے درجے تاکہ شریعت نے اس کو پسند کیا ہے اگر ایسا ہو جائے تو سب سے اچھا ہے بہرحال اقیقہ ساتویں دن کا نفضل ہے اس کے بعد بھی اقیقہ کیا جا سکتا ہے جب تک بندہ زندہ ہے اقیقہ کا وقت ہے اقیقہ کیا جا سکتا ہے